موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومن وآلہ اما بعد محترم ناظرین کتاب التوحید کے شرح کے مبارک سلسلے میں آپ کا خیر وقدم ہے اہلا وسہلا ومرحبا اس سے پہلے کے درس میں توحید کے تین اقسام کی وضاحت کے سلسلے میں بات شروع ہوئی تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ توحید کی تین قسمیں ہیں اور یہ کتاب سنت سے لی گئی تقسیم ہے اور ان تین قسموں میں سب سے پہلی قسم توحید ربوبیت کی اور اس سے پہلے بات آئی تھی کہ توحید ربوبیت میں دو چیزیں آتی ہیں سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان لانا اور یہ بات بھی آئی تھی کہ اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان لانے کے بہت سارے دلائل ہیں لیکن شیخ ابن وسہمین رحمہ اللہ نے ان تمام دلائل کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے سب سے پہلی دلیل فطری دلیل ہے جو انسان کی فطرت اللہ رب العالمین کے وجود کی گواہی دیتی ہے اس سلسلے میں تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے دوسری دلیل اللہ رب العالمین کے وجود کی گواہی دیتی ہے وہ ہے اقلی دلیل یعنی انسان کی اقل جو اللہ تعالی نے بنایا ہے اس کی اقل اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے اس کائنات کو اس زمین کو آسمان اور زمین میں پائے جانے والے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے یہ اقل مانتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ام خلقو من غیر شیئن امہم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون اللہ تعالی نے فرمایا کیا یہ لوگ خود سے بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے ہیں یا خود کسی کو پیدا کرنے والے ہیں یا آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے والے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے توحید پر یقین نہیں رکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اللہ رب العالمین کے وجود پر عقلی دلیل پیش کیے کیسے عقلی دلیل؟ اللہ تعالی نے دو سوالات کیے اور یہ سوالات ہر انسان سے ہیں ہر انسان کی عقل سے سوالات ہیں پہلا سوال یہ ہے یہ جو آسمان اور زمین یہ جو صبح کے بعد شام کا آنا شام کے بعد صبح رات دن اور یہ جو ہیر پھیر ہے بارش دھوپ سردی گرمی اور آسمان میں جو چاند ستارے سیارے جو چل رہے ہیں اپنے جگہ اور اپنے وقت پر یہ تمام کی تمام چیزوں کو کیا کسی نے پیدا کیا ہے کیا ان لوگوں نے پیدا کیا ہے کسی مخلوق نے اس کو پیدا کیا ہے ظاہر بات ہے اس کا جواب نہیں ہوگا کیونکہ مخلوق نے کسی مخلوق کو پیدا نہیں کر سکتی دوسرا سوال اللہ تعالی نے کیا یہ جو آسمان اور زمین کی چیزیں ہیں خود بخود پیدا ہو چکی ہیں کیا اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے یہ خود بخود وجود میں آگئی یہ سوال ہے اس کا جواب بھی ظاہر بات ہے نہیں ہے خود بخود یہ کیسے وجود میں آ سکتی ہے اس سلسلے میں آپ موٹی مثال سے سمجھیں آپ گھر کے اندر ہیں مثال کے طور پر گرمی ہو رہی ہے فین بند ہے آپ یہ سوچیں کہ فین خود بخود چالو ہو جائے یہ سی خود بخود چالو ہو جائے نہیں ہو سکتا آپ کو جانا پڑے گا بٹن آن کرنا پڑے گا تب وہ چالو ہوگی یہ سی اور فین تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بخود چل نہیں سکتی تو یہ بڑی بڑی چیزیں آسمان اور زمین یہ تمام مخلوقات خود بخود کیسے چل رہی ہے خود بخود تو چل نہیں سکتی تو مطلب جب یہ تمام کی تمام مخلوقات آسمان اور زمین خود بخود نہ پیدا ہوئی ہیں نہ خود بخود چل سکتی ہیں نہ ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے تو تیسرا آفشن یہی بشتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے یہ عقل مانتی ہیں ہماری کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے اور وہ خالق کون ہے اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اللہ خالق کلی شئی اللہ رب العالمین ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے یہ دوسری چیز یہ دوسری دلیل اقلی دلیل تیسری دلیل اللہ رب العالمین کے وجود پر کیا ہے تیسری دلیل حصی دلیل انسان محسوس کرتا ہے اپنے آنکھوں سے اپنے بہویر سے محسوس کرتا ہے اللہ رب العالمین کے وجود کو کیسے محسوس کرتا ہے یہ آسمان اور زمین کی چیزیں وہ دیکھ رہا ہے یہ آسمان اور زمین میں ایک نظام اور ایک سسٹم چل رہا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے وہ محسوس کر رہا ہے وہ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان تمام چیزوں کے چلانے والا ہے اس کا وجود ہے یعنی اللہ رب العالمین کا وجود ہے اسی طریقے سے انسان دعائیں کرتا ہے مشکلات کے وقت اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کی پریشانیت دور ہو جاتی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل میں تین لوگ باہر جا رہے تھے سخت بارش ہوئی ایک چٹان میں پناہ لے لی چٹان کا مو بند ہو گیا اب وہاں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا تینوں نے اپنے اپنے نیک عمال کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا دے تو وہ پتر ہٹا کیا نہیں ہٹا تھوڑا تھوڑا کر کے ہٹتا چلا گیا پھر اس کے بعد وہ آسانی کے ساتھ باہر نکل گئے یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں اللہ تعالی سے مانگنے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالی ضرورتیں پوری کرتا ہے یہ محسوس کرتا ہے آدمی تو یہ حصی دلیل ہے جو اللہ رب العالمین کے وجود پر دلالت کرتی ہے اسی طریقے سے چہتی دلیل اللہ رب العالمین کے وجود پر وہ ہے شرعی دلیل شرعی دلیل کا مطلب کتاب و سنت میں بہت سارے جگہوں پر اللہ رب العالمین کے وجود کو ثابت کیا گیا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا قَالَتِ رُسُلُهُمْ اَفِ اللَّهِ شَكْ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رسول یہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے پیغمبر اور رسول یہ بات کہتے ہیں کہ لوگوں ابھی بھی کیا تمہیں اللہ کے وجود کے بارے میں شک ہوتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین کے وجود کی بات کہی گئی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری قرآنی آیات اور حادیث ہیں جنہیں شرعی دلائل کہا جاتا ہے جس میں اللہ رب العالمین کے وجود کو ثابت کیا گیا ہے تو یہ چار بنیادی دلائل ہیں جو اللہ رب العالمین کے وجود کو ثابت کرتی ہے اور اللہ رب العالمین کے وجود پر دلالت کرتی ہیں یہ توحید ربوبیت کا پہلا حصہ تھا اللہ کے وجود پر ایمان لانا اور اس کے دلائل دوسرا حصہ جو اللہ کی ربوبیت میں توحید ربوبیت میں داخل ہوتا ہے وہ کیا ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتا ہے افراد اللہ تعالی بی افعالی کہ اللہ رب العالمین کے کاموں میں اس کو ایک جاننا ایک ماننا ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ توحید ربوبیت کا دوسرا بڑا اہم حصہ ہے یعنی آدمی اللہ رب العالمین کے تمام کے تمام کاموں میں اللہ کو ایک جانے ایک مانے مثال کے طور پہ بارش برسانہ کس کا کام ہے اللہ رب العالمین کا کام ہے تو آپ یہ اس بات پر ایمان رکھیں کہ بارش برسانے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے اولاد دینا کس کا کام ہے اللہ رب العالمین کا کام ہے اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دے سکتا ہے بالکل نہیں دے سکتا تو اس لیے ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اولاد دینے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دے نہیں سکتا تو اس طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں اللہ رب العالمین کے افعال میں اس کے کاموں میں اللہ کو ایک جاننا ایک ماننا ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ توحید ربوبیت کا دوسرا اہم حصہ ہے توحید ربوبیت کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان کی نجات کے لیے توحید ربوبیت کا اقرار نہ کافی ہے جب تک کہ وہ توحید علوہیت کو نہ اپنا لے توحید علوہیت کا کیا مطلب آگے بات آ رہی ہے بھئی اس لیے بتا رہا ہوں کفار اور مشرقین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائے جاتے تھے وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین رب ہے اللہ کی ربوبیت پر ان کا ایمان تھا وہ مانتے تھے اللہ تعالیٰ نے قد قرآن مجید میں فرمایا قل من يرزقكم من السماء والأرض ام من يملک السمع والأبصار ومن يخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن يدبر العمر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون اللہ تعالیٰ نے کہا کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار اور مشرقین سے سوال کیجئے کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے کون ہے جو تمہارے کانوں اور نگاہوں کا مالک ہے کون ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے مردے کو زندے سے نکالتا ہے کون ہے اے نبی آپ پوچھئے ان کو تو جواب میں یہ کہیں گے کون کو فارور مشرقین فسیقولون اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے یہ سب کام کرتا ہے صرف وہی اکیلہ ہے ان کاموں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے کہا اے نبی تب آپ ان سے کہیے افلا تتقون کیوں تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو پھر یعنی یہ تقوی سے مراد توہیدِ انوہیت ہے یعنی اللہ رب العالمین کفار اور مشرقین کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے کافروں جب تم یہ مانتے ہو کہ آسمان اور زمین سے رزق دینے والا اللہ ہے تمہارے کاروں اور نگاہوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے یہ سب تم مانتے ہو تو پھر تم عبادت اسی کی کیوں نہیں کرتے کیوں تم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہو یہ اللہ رب العالمین نے کفار اور مشرقین سے کہا تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کفار اور مشرقین توہیدِ ربوبیت کا یہ قرار کرتے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا ہے نبی علیہ السلام نے ان کو کافر قرار دیا ہے ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دیا کیوں اس لیے کہ توہیدِ ربوبیت تو تھی ان کے پاس لیکن توہیدِ علوہیت سے وہ محروم تھے واللہ رب العالمین کی عبادت سے وہ محروم تھے اسی لیے توہیدِ ربوبیت کا اعتراف انسان کی نجات کے لیے نہ کافی ہے بلکہ ربوبیت کے ساتھ ساتھ توہیدِ علوہیت کا ہونا بھی ضروری ہے توہیدِ ربوبیت کے سلسلے میں کہ توہیدِ ربوبیت کا اعتراف دنیا کے تمام مذہب کے لوگ تقریباً کرتے ہیں سب کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے قسم کے لوگ ہیں جو توہیدِ ربوبیت کا بھی انکار کیا ہے کچھ ہیں صرف جن میں سے سر فہرست ملاحدہ کمیونسٹ قسم کے لوگ جو اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں اللہ کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہیں دوسرے قسم کے لوگ مجوسی ہیں مجوسی اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں وہ تو دو خدا مانتے ہیں دو الہ مانتے ہیں وہ ایک شر کو پیدا کرنے والا ایک خیر کا پیدا کرنے والا اور اسی طریقے سے تیسرا فرعون تھا جس نے اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا بھی انکار کر دیا تھا لیکن اس کے علاوہ عام طور سے کفار اور مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج کے دور میں بھی عام طور سے کفار اور مشرقین یہ مانتے ہیں کہ یہ نظام چلانے والا ہے اللہ خالق ہے مالک ہے تو ہی دے ربوبیت کے سلسلے میں یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں علماء اکرام خاص صور سے اس کا ذکر کرتے ہیں میں نے کہا کہ ربوبیت کا دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اللہ کو ایک جاننا اللہ رب العالمین کے کام کیا ہیں بہت سارے کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیعت اپنی حکمت سے کرتا ہے لیکن علماء کہتے ہیں تین چیزیں ذکر کرتے ہیں کہ ربوبیت کے دوسرے حصے میں تین چیزوں میں آپ اللہ کو ایک مانیے کیا ہے وہ وہ یہ ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھئے یا ہم کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تنہے تنہا خالق ہے نمبر ایک خالق ہے نمبر دو مالک ہے نمبر تین مدبر ہے خالق مالک مدبر یہ تین چیزیں ایک مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے یہ توحید ربوبیت کو واضح کرتی ہیں توحید ربوبیت کے صحیح عقیدے کو پیش کرتی ہیں تین چیزوں میں کیا ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے یعنی تمام آسمانوں اور زمینوں کا اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں سب اس کی مخلوق ہیں اس کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے خالق ہے مالک کا مطلب اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام مخلوقات کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے تیسری چیز اللہ تعالی ہی مدبر ہے مدبر کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کا سسٹم نظام چلانے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے اس کے پیدا کرنے میں اس کے ملکیت میں اس کی تدبیر میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا نہ فرشتہ ہو سکتا نہ نبی ہو سکتا نہ کوئی ولی ہو سکتا نہ کوئی اور ہو سکتا ہے یہ توحید ربوبیت کا دوسرا بڑا حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا توحید کی دوسری قسم توحید اسما اور صفات ہے توحید اسما اور صفات کا کیا مطلب ہے شیخ بن عثم رحمہ اللہ کہتے ہیں افراد اللہ تعالی بما نہو من الاسماعی والصفات اللہ رب العالمین کے جتنے بھی نام ہیں اس کے جتنے بھی صفات ہیں اس میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا ایک ماننا ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے عالم الغیب وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے یہ اللہ کا ایک نام ہے ہم لوگوں کا یقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس نام میں اکیلا ہے تنہے تنہا ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی علم غیب نہیں رکھتا ہے مطلق علم غیب کا علم نہیں رکھتا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین رحمان ہے اللہ کا نام ہے تو اس پر ہم ایمان لائیں گے ایک جانیں گے اللہ تبارک و تعالی کو کیا مطلب ایک جاننے کا یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ رب العالمین جیسے رحم کرتا ہے وہ ایسے کوئی بھی رحم نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین کی رحمت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا اس کی رحمت بہت زیادہ اونچی ہے اس کی رحمت کا اندازہ ہماری عقلے کر ہی نہیں سکتی اتنا زیادہ وہ رحم کرنے والا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالی کے جتنے بھی نام ہیں جتنے بھی صفات ہیں ان تمام صفات میں اللہ کو ایک جاننا اللہ کو ایک ماننا یہ توہید اسماء اور صفات کہلاتا ہے شیخ الاسلام اللہم بن تیمیہ رحمہ اللہ لقیدت الواسطیہ میں کہتے ہیں ومن الایمان باللہ الایمان بما وصف به نفسه في کتابه وبما وصف به محمد رسوله صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکئیف ولا تمثیل یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا ایک اہم رکن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اپنے لیے جو نام ذکر کیا ہے جو صفات ذکر کیا ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اللہ کے لیے جن ناموں اور صفات کو ثابت کیا ہے ان تمام ناموں اور صفات پر ایمان لانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ناموں اور صفات سے متصف کرنا بغیر کسی تحریف کے بغیر کسی تعطیل کے بغیر کسی تکئیف کے بغیر کسی تمثیل کے یہ چار چیزیں غلط ہیں ان چار چیزوں سے بچ کر اللہ رب العالمین کی اسماء اور صفات کو ثابت کرنے کا نام توہید اسماء اور صفات یہ چار چیزیں کیا ہے نمبر ایک میں نے کہا تحریف نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں تحریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ناموں اور صفات کو جو بیان کیا ہے اس کے اس معنی کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی دوسرا معنی بیان کر دینا مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے یہ کہا ید اللہ فوقعیدین اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے سلحہ دیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کیا تھا ایک ہزار پانس سو صحابہ نے تو اس زمن میں اللہ نے کہا کہ جو بیعت کر رہے تھے اللہ رب العالمین کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے ہاتھ کو ثابت کیا ہے اب کوئی آدمی آئے یہ بولے کہ اللہ رب العالمین کا یہاں جو ہاتھ ہے وہ ہاتھ اس کا مطلب نہیں ہے اس کا مطلب اللہ کی طاقت اور قدرت ہے تو اللہ رب العالمین کہ ہاتھ کا جو معنی تھا اس ہاتھ کے معنی کو اس نے کیا کر دیا دوسرا معنی کر دیا اصل معنی سے پھیر دیا اس میں قدرت اور طاقت کا معنی کر رہا ہے یہ تحریف ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم کو ہم کو کیا کہنا چاہیے اللہ کا ہاتھ ہے یقینا ہاتھ ہے جب اللہ نے کہا کہا اس کا ہاتھ ہے کیسے ہاتھ ہے وہ اللہ نے ہم کو علم نہیں دیا ہے ہمارے ہاتھوں کی طرح سے اللہ کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ اس کے شائن شان کے مطابق اس کا ہاتھ ہے بغیر کسی نقص اور آئے بکے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے یہ تحریف ہے جو تحریف کا معنی اصل معنی سے پھیر دینا دوسری جو گمراہی ہے اسماء اور صفات میں جس سے پاک ہوں گے تو اسماء اور صفات پر ایمان صحیح ہوگا وہ کیا ہے تعتیل تعتیل کا معنی انکار کر دینا اللہ کے اسماء اور صفات کا کیا کر دینا انکار کر دینا مثال کے طور پر میں نے جو ابھی آیت پڑھی اللہ کا ہاتھ ہے کوئی آدمی یہ آ کر بولتا ہے کہ بھئی میں اللہ کے ہاتھ کو نہیں مانوں گا میں انکار کروگا میں اس پر ایمان نہیں لاؤگا کہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ رحمان ہے میں نہیں مانوں گا اللہ سمیح ہے میں نہیں مانوں گا وہ کیا کر رہا ہے اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا انکار کر رہا ہے ایسا بھی نہیں کرنا ہے ہم کو بلکہ ماننا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو اور تیسری چیز ہے تکعیف تکعیف بھی نہیں کرنا ہے اسماء اور صفات میں تکعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کو کسی چیز سے تشبیح دے دینا کسی چیز کے ساتھ کیفیت بیان کر دینا مثال کے طور پر یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے فلا فلا کے ہاتھ کی طرح سے اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے فلا فلا کے چہرے کی طرح اس طریقے سے کیفیت بیان کرنا یہ گمراہی ہے اس سے بچنا ضروری ہے اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے چہرہ ہے کیسا ہے جیسے اس کے شائر شان ہیں ہمارے چہرے کی طرح ہمارے ہاتھوں کی طرح مخلوقات کے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے اس سے وہ بالاتر ہے وہ تو یہ تکعیف ہے تکعیف سے بچنا ہے چوتی چیز ہے تمثیل تمثیل کا مطلب مثال بیان کرنا اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کی مثال بیان کرنا یعنی یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات مخلوقات کے اسماء اور صفات کی طرح سے ہے یعنی اللہ رب العالمین دیکھتا ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ ہماری طرح دیکھتا ہے نعوذ باللہ یہ مثال بیان کر رہے ہیں اپنے کو بنیاد بنا کر اللہ کی مثال بیان کر رہے ہیں یہ مثال بیان کرنا ہوا تو بہرحال اللہ رب العالمین کے اسماع اور صفات پر ایمان لانا بغیر کسی تحریف کے بغیر کسی تعتیل کے بغیر کسی تقعیف کے بغیر کسی تمثیل کے یہ چار گمراہیوں سے بچ کر اللہ رب العالمین کے اسماع اور صفات پر ایمان لانے کو توحید اسماع و صفات کہا جاتا ہے توہید اسماء اور صفات کی تین بنیادیں ہیں اگر وہ تین بیسس اور بنیادیں آپ کے پاس ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات پر ایمان لے آیا یہ تین چیزیں ہیں یہ تین چیزوں کے ساتھ اگر آپ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات پر ایمان لائیں گے تو آپ کا ایمان صحیح قرار پائے گا آپ نے صحیح بنیادوں پر ایمان لے آیا اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ سے چھوٹی ہے تو آپ کے اسماء اور صفات کا ایمان فاسد ہو جائے گا بیکار ہو جائے گا یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک الاسبات الاسبات کا مطلب اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اللہ کے لیے جو نام ذکر کیے جو صفات ذکر کیے اسی طرح پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حادث مبارکہ میں اللہ کے لیے نام اور صفات ذکر کیے اس کو ثابت کرنا اس کو ماننا کہ ہے اللہ رحمان ہے اللہ نے بتایا ہاں اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے اللہ نے بتایا ہاں ہم مانتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا اللہ ہستا ہے اپنی چاہت سے ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہستا ہے اس طریقے سے کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے عصمہ اور صفات کو جو بیان کیا گیا ثابت کیا گیا اس کو ثابت کریں گے یہ پہلی بنیاد ہے لیکن اس میں تجبیع نہیں دیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری طرح ہستا ہے ہماری طرح دیکھتا ہے ہماری طرح سنتا ہے نہیں یہ غلط عقیدہ ہے اس کے شائن شائن کے مطابق وہ ہستا اور دیکھتا ہے وغیرہ دوسری بنیاد النفی نفی کا مطلب انکار کرنا نفی کرنا اس نفی میں تین چیزیں نمبر ایک سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین کے عصمہ اور صفات مخلوقات کے عصمہ اور صفات کی طرح سے نہیں ہے دوسرا یہ عقیدہ رکھنا نفی میں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حادیث مبارکہ میں اپنے لئے جن صفات کی نفی کی ہے ان صفات کی ہم نفی کریں گے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا اللہ نے نفی کی کہ وہ ظلم نہیں کرتا ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ آجز نہیں آتا ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آجز نہیں آتا اس طریقے سے کتاب و سنت میں اللہ کے لیے جن صفات کی نفی کی گئی ہے ہم ان کی نفی کریں گے نفی میں یہ دوسری چیز تیسری چیز نفی میں یہ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جس صفت کی آپ نفی کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں جو کمال درجے کی صفت ہوتی ہے اس صفت کو بھی بے ایک وقت آپ ثابت کریں گے تب چل کر آپ کا ایمان صحیح ہوگا آسماء اور صفات میں مثال دیتا ہوں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا ہم سب سے پہلے یہ مانتے ہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا صرف اتنے پہ نہیں رکھنا ہے اتنے پہ نہیں رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا تو اس کے اپوزٹ جو صفت ہے کمال درجے کی وہ عدل و انصاف کی ہے تو ہم اس کے ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کمال درجے کے عدل و انصاف کا کس کی صفت سے متصف ہے کمال درجے کے انصاف کرنے والا ہے اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ وہ آجز نہیں آتا ہم مانتے ہیں کہ اللہ آجز نہیں آتا لیکن اس کے اپوزٹ میں کمال درجے کی اچھی صفت ہے وہ ہے قادر قدرت اس کو بھی ہم ساتھ میں ثابت کریں گے تو لہٰذا نفی میں یہ تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں تو میں نے کہا الاسبات والنفی اور تیسری چیز ہے التوقف توقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں اللہ کے لیے جن ناموں کو نہ ثابت کیا ہے نہ اس کی نفی کی ہے ایسے ناموں اور صفات کو نہ ہم ثابت کریں گے نہ ہم اس کی نفی کریں گے مثال کے طور پر جسم اللہ رب العالمین کا جسم ہے کیا نہیں ہے بعض گمراہ فرقے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے بھئی آپ پوچھو ان سے کتاب و سنت میں کہیں آیا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا جسم ہے قرآن میں اس جسم کا لفظ کا ذکر نہیں آیا تو جب قرآن مجید میں نہ اس کو ثابت کیا گیا نہ اس کی نفی کی گئی ہے تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے خاموشی اختیار کریں گے ہم اللہ کے جسم کے بارے میں ثابت بھی نہیں کریں گے اور اس کی نفی بھی نہیں کریں گے ایک دوسری مثال یوں سمجھئے آپ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ ہستا ہے حدیث میں ہے یہ بات تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہستا ہے لیکن سوال یہ کہ اللہ مسکراتا ہے کیا اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسکرانے کا لفظ کتاب و سنت میں ثابت ہے کیا نہیں ہے ہم تلاش کرتے ہیں تو نہیں ملتا اللہ کے بارے میں مسکرانے والی بات اور انکار بھی نہیں ملتا کہ اللہ مسکراتا نہیں ہے ایسا بھی نہیں ملتا جب نہ اس بات ہے نہ نفی ہے تو ایسے اسماع اور صفات میں ہمارا عقیدہ خاموشی ہونا چاہیے ہم خاموشی اختیار کریں گے جناس ثابت کریں گے نہ اس کی نفی کریں گے یہ اہل سنت والجماعت کا صحیح طریقہ ہے اسماع اور صفات پر ایمان لانے کا ان باتوں کو آپ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں اگلے درس میں انشاءاللہ توہیدِ علوہیت کے سلسلے میں کچھ مختصر تعریف آئے گا پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ کتاب شروع کریں گے کتاب کے جو نصوص ہیں وہاں ہم اس کی شروعات کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں کہی گئی اس پر مجھے اور آپ سب ناظرین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلیہ وصحبہ وصلما تسلیما کثیرا و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر